تن سے بنایا گیا کارٹون کیا راشتر دھوکی نشانی ہو سکتا ہے ایسی باتیں کسی کے گلے بے شک نہ اتریں لیکن آئے دن اسی طرح کے سوال دیش کے گلے پڑ رہے ہیں جانکار مانتے ہیں یہ سسٹم کی خامی ہے جس کا استعمال کانون کے رکھ والے اپنی اور اپنے حاکموں کی سہولیت کے حساب سے کر رہے ہیں سمیدھان نے اس دیش کے ہر ناغری کو اپنے ویچار ویقت کرنے کی آزادی دی ہے اور سوشل نیٹورکنگ سائٹس نے مچ لیکن سائبر اسپیس کی کھلی کھڑکیوں سے اب لوگوں کو صرف آزادی کی کھلی ہوا نہیں ملتی مصیبتوں کا وار بھی جھیلنا پڑتا ہے کیونکہ پولیس کے ہاتھ میں آئی ٹی ایکٹ کی تلوار ہے اور بات کو بطنگڑ کی طرح پیش کرنے کا قانونی ادھکار بھی تھانے کے پالگھر کی شاہین اور رینو اسی سسٹم کا شکار ہوئی ہے اس سے پہلے اکٹوبر میں پودوچیری کے ایک بزنس مین روی شریباسن کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا انہیں ویت منتری پی چیدمرم کے بیٹے کارتی کے خلاف ٹویٹ کرنے پر جیل جانا پڑا شاہین اور رینو کا درد پروفیسر امبیکیش مہ پاتر سے بہتر کون سمجھ سکتا ہے جو پشیم بنگال میں مکھے منتری کا کارٹون اپنے دوست کو ایمیل کرنے کی ایسی ہی سزا بھگت چکے ہیں اب تک پولیس جب IPC کی دھاراؤں کو اپنی سہولیت کے حساب سے استعمال کرتی تھی تو اسے انگریزوں کے زمانے کی کانون کی خامی کہا جاتا تھا لیکن اب تو 21 صدی کے کانون IT Act کی خامی بھی صاف نظر آ رہی ہے اب روز کانون بنا رہا یا اس میں پھر بدل کرنا تو ممکن نہیں لیکن سرکار یہ انتظام تو کر ہی سکتی ہے کہ کانون کے رکھوالے کسی کانون کا اپنی سہولیت کے حساب سے استعمال کرنے کی عادت سے باز آئیں آج تک پیورو وشیش میں فلحال اتنا ہی دیش دنیا کی باقی خبروں کا سلسلہ